اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ ہم نے ذکر کو اتارا ہے ہم نے قرآن مجید کو اتارا ہے اور اس قرآن کی ہم ہی حفاظت کریں گے سبحان اللہ میرے معزز دوستوں اور مزرگوں یہ آیتِ کریمہ آج مسلمانوں کا ایمان اگر ذرا کمزور کبھی کبھی ہو جاتا ہے یہ آیت سے پھر ایمان تازہ ہو جاتا ہے یہ آیت سے پھر دوبارہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے قومیں تھی ان قوموں کو جو کتابیں دی گئی تھی آسمانی کتابیں اس کی حفاظت ان قوموں کے حوالے کی گئی تھی اور وہ کتابیں محفوظ نہیں رہی وہ کتابیں یا تو ختم ہو گئی یا تو محرف ہو گئی تحریف ہو گئی لوگوں نے اس کے اندر تحریف کر دیا بدل دی گئی اس کی زندہ مثال میں آپ کے سامنے کہتا ہوں اللہ رب ذوالجلال نے انجل ایک اتاری تھی اس وقت دنیا میں انجل چار ہے اس وقت دنیا میں انجل چار ہیں بیبل جس کو کہتے ہیں لوگ چار ہیں انجل متب انجل یوحنہ انجل برنابہ انجل لوقس چار اس وقت ہیں اتارا اللہ نے یہ ایک ہے مگر چار وہ چار کے بارے میں بھی اہل علم کا یہ ماننا ہے تین سو تھے ان کے پاس اختلاف اختلاف تحریف تحریف ہو ہو کر پھر کسی بادشاہ نے آ کر سب کو ہٹا کے چار کو رکھ دیا سبحان اللہ یہ کلام اللہ کا یہ قرآن مجید اللہ کا سبحان اللہ ایک ہزار چار سو سال پہلے اترا ہے اس سے پہلے اترا ہے الحمدللہ آج ہجری کے اعتبار سے ہم جائیں فورٹین فورٹی ون ہجری ہے چودہ سو چالیس پر ایک ہجری ہے سبحان اللہ اس سے تیرہ سال پہلے اترا ہے اس سے تیرہ سال پہلے اترا ہے اندازہ لگائی سبحان اللہ ایک نکتہ اس کے اندر تبدیل نہیں ہوا ایک زبرزیر اس کے اندر تبدیل نہیں ہوا کیا یہ کافی نہیں ہے ہمارے ایمان کو جگانے کے لئے اللہ نے وعدہ کیا ہے پارہ نمبر چودہ میں میں اتارا ہوں اس قرآن کو میں ہی ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ نے کیسے اس کی حفاظت کی سبحان اللہ پوری دنیا مل کر بھی وہ کچھ بھی بنا لے وہ کتنے بھی چاند بے خدم رکھ لے مگر قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ اللہ نے کہا ہم ہفاظت کریں گے مٹا کے دکھائے اس کلام کو مٹا کر دکھا دیں اس کلام کو سبحان اللہ چھ سال کا بچہ ہے اسے کچھ اردو بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے عربی بھی سمجھ میں نہیں آتی حافظ قرآن ہے سات سال کا کوئی ہے دنیا میں کوئی اور کتاب لے کر آئیں چالنج ہے یہ قرآن مجید کا سات سال کا بچہ حافظ قرآن نو سال کے بچے تراوی پڑھا رہے ہیں گیارہ بارہ سال میں تو ہم خود نے ہماری پوری جماعت میں تراوی پڑھائی ہے سبحان اللہ کیا یہ کافی نہیں ہے اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں یہاں ایک چیز آپ کے سامنے میں کہہ کر بات آگے لے کر جاتا ہوں الحمدللہ وہ چیز یہ ہے حفاظت میں دو چیزیں آتی ہیں دو معنی آتے ہیں ایک لفظی حفاظت اور ایک معنی حفاظت سمجھئے اس لفظ کو ایک اس کے الفاظ ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی و امید الفاظ ہیں ایک اس کا معنی ہے الفاظ میں کسی کی مجال نہیں کہ وہ قرآن کو تبدیل کر دے کوئی بدل ہی نہیں سکتا اس لئے کہ یہ لفظ اللہ تبارک و تعالی کے کسی کی شان نہیں ہے آج تک کوئی بدل نہیں سکا ٹھیک ہے معمولی سا دس سال کا بچہ بھی میں نے مدینے میں دیکھا ہے مسجد نبوی کے امام کو بھی جو ہے لقمے پیچھے سے ملتے ہیں اور بچے لقمے دے دیتے ہیں سبحان اللہ لقمے دے دیتے ہیں جی ہاں اگر لفظ کوئی نہیں بدلتا ہے دنیا میں کوئی طبقہ لفظ نہیں بدلتا قرآن مجید کا لیکن اس کا جو معنی ہے اس معنی میں کبھی کبھی تحریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں کرتے ہیں معنی کچھ اور ہوتا ہے اور اپنے مطلب سے کچھ اور معنی اپنے مسلک کے مطابق خود تو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں کیا معنی؟ خود تو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں معنی بھی تحریف کرنے کی ضرور کوشش کرتے ہیں پڑتے کچھ اور ہیں اور معنی کچھ اور کرتے ہیں اوپر کا چھوڑتے ہیں نیچے کا چھوڑتے ہیں اسی لئے میں بار بار تمہارے سامنے کہتا ہوں اس کلام کی تفسیر سب سے پہلے ابن عباس نے کیا کی ہے صحابہ نے کیا کی ہے پھر اس کے بعد جو علماء السلف نے کیا کی ہے پہلے وہاں سے لیجئے پھر اس کے بعد اپنے من کی بات بات میں بولیے گا سبحان اللہ بعد میں بتائیے کیوں بار بار پڑھا جاتا ہے اس کی تفسیر ابن کسیر یہ کر رہے ہیں اس کی تفسیر ابن عباس یہ کر رہے ہیں سبحان اللہ میں پوچھتا ہوں تم کون ہو اپنے من سے اپنے رائے سے اس کی تفسیر کرنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ قرآن میں اللہ نے کہا جی قرآن میں اللہ نے کہا اگر مسلمانوں میں اتفاق چاہیے اور مسلمانوں کو ہدایت چاہیے صحابہ کا طریقہ ہی وہی ایک ہے ہر چیز کے اندر اور اس میں بھی وہی ہے مانوی تحریف میں آج کہنا چاہوں گا قادیانی بھی قرآن سے دلیل دیتا ہے سارے لوگ قرآن سے دلیل دیتے ہیں مگر صحیح کون ہے مانوی تحریف مانا اپنے طرف سے بدلتے ہیں نبی نے قرآن مجید میں کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی سورہ قحف کی ایک آیت کریمہ ہے قل کہہ دیجئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما نبشر امتلکم میں تمہاری طریقے سے ایک انسان ہوں ٹھیک ہے یوحا علیہ میرے طرف وہی کی جاتی ہے اب اس کا ایک معنی ہے ایک عالم یہ کر رہا ہے سنیے گا سبحان اللہ صرف میں تمہاری طریقے سے چمڑے میں ہوں بشر چمڑے کو کہتے ہیں باقی سب میں تمہارے سے الگ ہوں یہ دکھوئے اس کا معنی ہے اور لوگ اسے دنیا میں کہتے ہیں کروڑوں لوگ یہ شیخ ہے یہ اس دور کا مجدد ہے انہا لیلہ و انہا علیہ راجیو جی مانا اپنا کیا یہ مانا ابن عباس نے کیا کیا نبی یہی بولنا چاہتے تھے کہ میں صرف چمڑے میں تمہاری طریقے سے ہوں باقی ہر چیز میں میں تمہارے سے الگ ہوں انہا لیلہ و انہا علیہ راجیو اور پاگلوں کی طرح لوگ ان کے پچھے بھاگتے بھی ہیں پاگلوں کی طرح لوگ بھاگتے بھی اللہ تعالی حفاظت فرمائے مگر یہ بھی تحریف مانوی تحریف سے بھی اگر کوئی قرآن کو ایسے الگ اپنا مانا بیان کرتا ہے اپنے مسئلک کے مطابع تب بھی اللہ تعالیٰ اس سے بھی حفاظت کرتا ہے ایسے عالموں کو بھیج کر جو سنت سبحان اللہ سنت کو جگہنے والے ہیں سبحان اللہ ایسے علماء آتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ قرآن کی یہ آیت کا یہ ترجمہ انہوں نے غلط کیا ہے اس کی بھی اللہ تعالی حفاظت کر رہا ہے سبحان اللہ معزز دوستوں اور بزرگوں ایک اور چیز اس میں ذہن میں رکھ لیجئے قرآن کی حفاظت حدیث کی حفاظت کو لازم ہے قرآن اور حدیث لازم اور ملزوم ہیں اللہ نے کہا ہم قرآن کی حفاظت کریں گے تو یہ دیریکلی حدیث کی حفاظت اس کے اندر خود با خود آگئی اس کے اندر خود با خود کیسے آگئی خود با خود قرآن میں لفظ ہے نماز پڑھو تو اللہ نے کہا کہ ہم قرآن کی حفاظت کریں گے تو نماز کی حفاظت قرآن میں صرف اتنا ہے نماز پڑھو کہیں قرآن مجید میں یہ نہیں ہے فجر کی دو رکعت پڑھو زہر کی چار رکعت پڑھو آسر کی چار رکعت پڑھو مغرب کی تین اور عشان کی چار سارے قرآن میں کہیں نہیں ہے یہ حدیث میں ہے تو اس کی حفاظت اس کی حفاظت کو لازم ہے سبحان اللہ قرآن میں نماز جنازہ کا تذکرہ ہے لا تسلی علی واخدہ ہے سلی علی کے نام سے نماز جنازہ کا طریقہ حدیث میں ہے اور آپ اسی طریقے سے قرآن میں حج کا ذکرہ ہے طریقہ حدیث میں ہے قرآن میں نکاح کا ذکرہ ہے طریقہ حدیث میں ہے قرآن میں روزے کا ذکرہ ہے طریقہ حدیث میں ہے یہ دونوں لازم اور منزوم ہیں لازم اور منزوم ہیں اس کی حفاظت حدیث کی حفاظت کیلئے لازم ہے اللہ اکبر اللہ نے یہ لے لیا ہے اپنے اوپر اور قیامت کی صبح تک اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت کرے